چانکے اپنے سمیہ کے ایک ودوان ویکتی تھے جن کے پاس اتنا زیادہ گیان تھا کہ انہوں نے اپنی چانکے نیتی میں اس گیان کو پردرشت کیا ہے جس گیان کے انسار یدی آج بھی کوئی ویکتی چانکے کی باتوں پر دھیان دے کر اپنے جیون میں چانکے کی باتوں کا ورنن کرتا ہے تو اس کا جیون سرل اور سکھ میں ہو جاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو چانکے کی کہی گئی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو چانکے نے مہلاؤ کے بارے میں بتائی ہیں چانکے نے مہلاؤ کے انگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے مہلاؤ کے انگوں کو دیکھ کر آپ ان کے چریتر کو پہچان سکتے ہیں اگر آپ بھی چانکے کی نیتی کے ان گنوں کو جاننا چاہتے ہیں مہلاؤ کے انگوں سے ان کے چریتر کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ساتھی اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز بسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا دوستوں مہلاؤ کے انگوں سے پہچانے ان کے چریتر کو کہا جاتا ہے کہ جس مہلاؤ کا عدد چوڑا ماتا ہوتا ہے وہ اپنے دیور کے لیے شب نہیں مانی جاتی ساتھی جس مہلاؤ کی پیر کی انگلی انگوٹے سے باہر ہوتی ہے مہلاؤ کے پیر کے انگوٹے کی انگلی یدی انگوٹے سے تھوڑی باہر نکل رہی ہو تو وہ مہلاؤ صدیب ہی اپنے پتی کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے ساتھی جن مہلاؤ کے لمبے سندر کیس ہوتے ہیں وہ مہلاؤ گھر میں سکھ اور سمرے دل آنے یوگے ہوتی ہیں جو مہلاؤں دکھنے میں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں وہ صدیب ہی بڑوں کا سممان کرتی ہیں اور گریستی کو ہمیشہ بسائے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں ساتھی ادھک چنچل صوباؤ کی مہلاؤں تیکھیں نینک شوالی ہمیشہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتی ہیں چانک کے نیتی کے انوثار مہلاؤ کے ان انگوے سے آپ ان کے چریتر کو بھلی باتی پہچان سکتے ہیں اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز پسند ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا ساتھی ہماری چینل کو سسکرائب کر کے بگل والے بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ بھوشے میں آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں